جی اسلام علیکم ایم زشان ہیدر فرام ایکامریل آج کے اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ہم ای بے کی ایسیو کس طرح سے کریں گے اچھا یہاں پہ یہ والے جو دو ہم نے یہاں پہ ایمج بنا کے رکھی ہیں ان کو دیکھ کے آپ نے بھی کنفیوز بلکل بھی نہیں ہونا اگر آپ یہاں سے یوٹیوب کے اوپر یا گوگل کے اوپر سرچ کریں گے کہ ہاو ٹو ڈو ای بے پروڈکٹ لسٹنگ یا ای بے کی ایسیو کیسے کریں گے تو آپ کو لاکھوں کے حساب سے تو ریڈیکل ورک ملے گا پریکٹیکل ورک نہیں ملے گا تو یہ ساری جو چیزیں ہیں ہم نے خود اپنے ایکسپریئنس کے مطابق یہاں پہ نوڈون کی ہیں یہ کوئی گوگل سے ہم نے کہیں سے سرچ آؤٹ نہیں کیا تب کچھ ہم نے یہاں پہ ریڈی کر کے اس کو اپنے مطابق یہاں پہ ڈیزائن کیا اور اپنے مطابق ہم نے یہاں پہ ایمپلیمنٹ کیا جو ہمارا پریکٹیکل رہا ہے جو ہمارا پرسنل ایکسپریئنس ہے وہ ہم نے یہاں پہ آپ سے شیئر کیا ہے کہ یہ والا بینیفیشر ہے بیسیکلی یہ والا ایکچول کام کرے گا اچھا یہاں پہ سب سے پہلے بات آتی ہے ای بے پروڈکٹ ریسرچ سٹیپ نمبر ون ای بے پروڈکٹ ریسرچ اچھا یہ والی چیز اور یہ والی چیز ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے سب سے پہلے جو بیری پسٹ آپ نے کام کرنا ہے وہ یہ والا کرنا ہے یہ والا ہو گیا آپ کا پارٹ ون سب سے پہلے اس کو ایمپلیمنٹ کرنا ہے اور جو آپ نے کام سارا یہ والا کیا ہوگا پھر اس کو آپ نے یہاں پہ اپنی لسٹی کے اندر ایمپلیمنٹ کرنا ہے لسٹنگ کریئیٹ کرنی ہے لسٹنگ کریئیٹ کرنے سے پہلے یہ والا آپ کا ہوگا کام جو آپ نے پروڈکٹ ریسرچ کی ہوگی کیورڈ ریسرچ کی ہوگی اس کو پھر آپ نے ایمپلیمنٹ کرنا ہے اپنی لسٹنگ کے اندر ہم سب کچھ انشاءاللہ پریکٹیکلی دیکھیں گے سب سے پہلے ہم یہاں سے دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے پروڈک کو ریسرچ کسنا سے کرنا ہے لیٹس پوز اگر میں یہاں پہ آتا ہوں اپنے والمارٹ کے اوپر والمارٹ کے اوپر ہم نے کوئی بھی پروڈک کو ریسرچ کر لیا ریسرچ کے اوپر ہم نے کافی ویڈیو بنائی ہے کہ یہاں پہ میں جس آپ کو آئیڈیا دے رہا ہوں کہ ایسیو کرنے کے لیے آپ نے کسنا سے پروڈک کو ریسرچ کرنا ہے اگر ہم یہاں سے سٹور کی بات کریں یہ والا یہاں پہ ایک زیرو فیڈبیک کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے بلکل زیرو فیڈبیک کے ساتھ اور یہاں پہ دو یونٹ انہوں نے سولڈ کر دی ہیں لاس ون اویلیبل ہے کیونکہ اس کے پاس لیمٹ بلکل کم ہے اور یہاں پہ لاس آئیٹم اویلیبل ہے اسی کی اگر میں دوسری آئیٹم کی بات کروں ایک یونٹ سولڈ کر دیا ہے زیرو فیڈبیک ہے لاس ون اویلیبل ہے اگر میں یہاں سے اسی پیج کو ریفریش کروں کہ واقعی کوئی یہاں پہ میں نے سٹیٹ وغیرہ اپڈیٹ کو نہیں کیے تو یہاں سے آپ دیکھ لیں یہ والا جو کروزل آپ کو بتا رہا کہ یہ ریالیٹی ہے یہاں پہ ہوگی ہماری پروڈکٹ ریسرچ اس بندے نے یہاں پہ ایک ہارڈ سیلنگ جو آئیٹم ہے وہ لسٹ کی ہیں لسٹ کہاں سے کی ہیں والمارٹ سے کی ہیں ایمازون سے کی ہیں ہم نے اس کے اوپر آرہیٹ کافی ویڈیو بنا دی ہیں آج کی ویڈیو میں ہم نے بیسیکلی دیکھنا ہے کہ وہ کونسے پروسس ہیں جن کو ہم نے ایمپلیمنٹ کر کے اپنی لسٹنگ کو ایبے ترچ ریزلٹ کے اندر لے کے آنا ہے یہ ہے ہماری پروڈکٹ ریسرچ اور اس کے بعد اگر ہم یہاں سے اپنے نیکس کی بات کریں کیورڈ ریسرچ بہت ایمپورٹنٹ ٹوپک ہے کیورڈ ریسرچ کا یہاں پہ اگر ہم ایبے سٹور کے اوپر آئیں ایبے ہمیں یہ کہتا ہے کہ بھائی میرے پاس یہاں پہ تقریباً آٹھ سو ملین جو بائر ہیں جو انٹرسٹڈ بائر ہیں وہ آویلیبل ہیں آپ کو یہاں پہ کسی قسم کا گوگل ایڈ یا پیس بک ایڈ نہیں چلانے کی ضرور بس اب اپنی لسٹنگ کو یہاں پہ لائیو کرو اور اس کی ایفیو کرو اور آپ جو ہے یہاں سے سیل اینا سٹارٹ کر دو اب بات یہاں پہ یہ آتی ہے کہ کیورڈ ریسرچ اس نے بھی کوپی پیسٹ کیا ہوا ہے اس نے بھی کوپی پیسٹ کیا ہوا سارا کچھ کوپی پیسٹ کیا ہوا ہے تو آپ کی جو پرڈکٹ وہ سرچ کس طرح سے ہو کے آئے گی بسیکلی ایفیو کا مقصد یہ ہوتا ہے اگر کوئی بھی کیورڈ لگتا ہے تو آپ کو کسٹمر کے سامنے آپ کی پرڈکٹ شو ہونے چاہیے تو آپ نے کیورڈ ریسرچ کرنی کی سرہ سے ہے یہاں پہ ہمارے پاس ایک ہے کیورڈ ڈوک بیٹ ہم یہاں سے لکھتے ہیں ڈوک بیٹ جیسے ہی ہم نے یہاں پہ ڈوک بیٹ کا کیورڈ لکھا تو یہ والی ہوگی سارے کیورڈ ریسرچ یہ والے ایسے کیورڈ ہیں جو کہ کسٹمر یہاں پہ سرچ کر رہے ہیں یہ والی کسٹمر کی نیڈز ہیں جو کسٹمر یہاں پہ سرچ آؤٹ کر رہا ہے کہ یہ والی آئیٹوز مجھے چاہیے اگر ہم یہاں سے اس کے ٹائٹل کو کریں یہاں سے کوپی جو ہم نے کیورڈ لکھا تھا یہاں پہ ایک اور چیز کہ اگر آپ کو آپ کے کیورڈ کا ہی نہیں پتا اور یہاں پہ سرچ پر میں کیورڈ بھی نہیں آ رہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہاں پہ آ جانا ہے اب ایک ایک سرچ بار اس کے بعد آپ پہ پہ پیسٹ کر دینا ہے یہاں پہ آپ کو اس سے زیادہ کیورڈ شوہر ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے سام ٹائم ایسا ہوتا ہے اب ایک سرچ بار ہے اس کے اندر آپ کو یہاں پہ کیورڈ سرچ نہیں مل رہی ہوتی تو اس لئے آپ نے یہاں پہ کیورٹی سینٹر ٹول ہے آپ کے سامنے کافی کیورڈ ہوں شوہر ہو جائیں گے اگر آپ کے پاس والمارٹ کے اوپر رہے ہو یہ والی میری آئیٹم ہے اور آپ کو کیورڈ ہی کیورٹی بنے گا تو ایسے ہی آپ نے رینڈم کوئی آئیٹم جو سرچ آؤٹ کر رہی ہے سرچ آؤٹ کرنے کے بعد آپ نے نیچے سکرول ڈون کر آنا ہے اگر میں نیچے سب سے آج ہوں گا تو یہ والے وہ سرچ ریزلٹ ہیں کہ ہمیں یہ ویل آئیٹم چاہیے تک قریبا یہ 15 سے 20 کیورٹ ہیں جن کو آپ یوز کر کے اپنے ٹائٹل کو اپنی لسٹنگ کو اپنی مائز کر سکتے ہیں یہ کافی زیادہ کیورٹ ہیں جن کو آپ اپنی آئیٹم سپیسیفکیشن کے اندر یوز کر سکتے ہیں ابھی ہم یہاں پر کیورٹ ریسرچ کے اوپر ہیں ان کو ہم نے یوز کسیف سے کر نا ہم کیورٹ سٹپنگ بھی نہ کریں تو یہاں پہ ہماری کیورٹ ریسرچ اگر ہم اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں پر ہمارے پاس آپشن آرہا ہے پرائیس انیلیسیز پرائیس انیلیسیز کیا ہے پرائیس بکے ہی نہیں یہ ہم 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 ہنٹ کر لی ہے والمار جس کی پرائیس یہاں سے 17.50 ہے اگر ہم یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ لگی ہوئی ہے 36 کی لگی ہوئی ہے اگر ہم نیچے آئیں تو یہاں پہ 46 کی لگی ہوئی ہے 31 کی لگی ہوئی ہے اور اس کے بعد پرائیس میں لوگوں نے سیل کی ہے تو ہم نے اس کی ایوریج پرائیس نکال نہیں ہے ایسا نہیں کر نا کہ یہاں پہ ہم مل رہی ہے اور ہم نے اس کو تقریبا 60 پلاس کی لگا دی تو یہ آئیٹم ڈیٹ لسٹنگ کے اندر آئی ہماری آئیٹم بکے گی ہی نہیں تو ہم نے یہاں پہ اس کی جو ایوریج مارکیٹ میں پرائیس سیل رہی ہے اس کے مطابق ہم نے اپنی پرائیس رکھ نیا تو یہاں پہ اگر ہم اس کی بات کریں تو ہمارے جو ایوریج پرائیس ہے وہ تقریبا 33 بنے گی یا 32 بنے گی جیسے آپ کو سیل آئے گی آپ گریج اپنی جو پرائیس ہے اس کو اپنے یہاں پہ انکریز کرتے جانے تاکہ آپ مارکیٹ کو ڈاؤن نہ کریں اور آپ کی جو پرائیس ہے وہ بھی مارکیٹ کے مطابق میچ ہونی چاہیئے اور اس کے بعد یہاں سی ایمج پروسیس ایمج پروسیس میر یہاں پہ اگر ہم ایمج سٹور کے اوپر آئے اور ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ سب ہم نے آل موس کو پی 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 جی تو اس طرح ساری چیز سیم چھو ہو رہی ہے تو آپ کو بلکل بھی سیل نہیں آئے گی تو آپ نے اس کو اپ سی کھ اگر اگر اپ 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 چیز اپ 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 کو ڈاؤنلوڈ کیا کینمہ کو اوپر لے کے آپ نے اس کے اوپر تھوڑا بہت آپ نے چینجز کر لی لیٹس پوز یہاں پہ میں نے لکھ دیا کہ ہم یہاں پہ آپ کو فری ڈلیوری بھی دے رہے ہیں اور اس کے بعد ہم نے یہاں پہ اس کا کوئی فیچر لکھ دیا کہ اس کا یہ کام ہے یہ کام کرے گی اور یہاں پہ یہ والا ایمج ایک اپٹی مائز اور اچھا ایمج اٹریکٹیو دیکھ رہا ہے یہ والا اگر آپ اپ لوڈ کریں گے تو آپ کو دیادہ چانسز ہوں گے اپنے ایبے کی آپ کی جو پروڈک ہوگی ایبے کے سرچ ریزلٹ کے اندر دیا دائیں گے اور اس کے بعد آپ نے اس کے آل ٹیکس کو بھی چینج کرنا ہے جو بھی ہم نے ایمج یہاں پہ کوئی بھی ایمج ایسے ہی ایز ایٹیز ہی اگر ہم نے ڈاؤنلوڈ کر لی ہے تو ہم نے اس کو ایز ایٹیز ہی اپلوڈ نہیں کرنا یہاں سے اگر ہم اس کا رینیم کر لیں یہ والا اس کا آل ٹیکس ہو گیا ہم نے اس کے آل ٹیکس کو یہاں پہ ایڈ کرنا ہے تاکہ ہمارے جو لیسٹنگ ہے وہ ایبے کے سرچ ریزلٹ کے اندر آئے اور گوگل کے سرچ ریزلٹ کے اندر آئے یہ جہاں سے ایک چیز نوڈ کر لیں 50% جو لوگ ہوتے ہیں وہ گوگل سے شاپنگ کرتے ہیں اور 50% جو لوگ ہوتے ہیں وہ ایبے ایمازون سے شاپنگ کرتے ہیں تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ کوئی بندہ آپ کا کیورڈ لکھے ہم اس کو پریکٹیکل ہی دیکھ لیتے ہیں اگر میں یہاں پہ گوگل کے اوپر آئے ہوں اگر میں نے یہاں پہ یہ کیورڈ سرچ کیا ٹیک ہے زیادہ تر لوگ جو ہے وہ گوگل سے آئیٹم پرچیز کر رہے ہوتے ہیں تو یہاں سے آپ کو کافی جو ڈیفرنٹ ویب سائٹ ہیں ان کے یہاں پہ آپ کو نیم شو ہو رہے ہوں گے اور اس کے بعد یہاں پہ والمارٹ بھی شو ہو رہا ہے زیادہ تر جو کسٹمر ہوتے ہیں جو بائر ہوتے ہیں وہ کو یہاں پہ کوئی بھی اپنے کیورڈ سرچ کرتے ہیں اور اس کے باد ایمیج کے اوپر کلک کر دیتے ہیں جو ایمیج ان کو یہاں پہ اٹریکٹیو لگتا ہے اسی کو یہاں سے بائے کرتے ہیں ہمیں یہاں پہ آل ٹیکس کیا کام کرے گا یہاں پہ میں نے کنٹرول اپ کر دیا اور یہاں پہ میں نے جسٹ ایک کیورڈ لکھا ای بے کہ میں چاہ رہا ہوں کہ یہ والا جو کیورڈ ہے ای بے کے اوپر ہے اگر آپ نے یہاں پہ کیورڈ ہی نہ لکھا ہوتا آل ٹیکس ہی نہ لکھا ہوتا تو اگر یہاں پہ لکھا ہوتا کچھ بھی لکھا ہوتا تو کبھی بھی ہرگز آپ کی لسٹنگ یہاں پہ گوگل ایمیجز کے اوپر اور اس کے اوپر یہاں پہ ای بے شو نہیں ہو رہا ہونا تھا آپ کی لسٹنگ یہاں پہ فیل آنے کے چانس بلکل بھی نہیں ہونے تھے اگر آپ اسی لسٹنگ کو اپن کر لیں تو یہ تقریبا کافی فیل لے رہے ہوں گے اس کی اوپن کریں تو یہ بھی تقریباً 1000 کے ساتھ سے لے رہے ہوں گے یہ والی اس نے totally optimize کی ہے جو optimizations کی میں بات کر رہا ہوں نا یہاں پہ دیکھیں یہ والی ہماری product کا آگئی اور اس کے بعد یہاں پہ یہاں پہ انہوں نے set up کیا ہوا اور یہاں پہ انہوں نے سارے اس کے جو features ہیں سب کچھ انہوں نے یہاں پہ set up کیا بیسکلی یہ چیز میں آپ کو یہاں پہ understand کروانا چاہ رہا تھا تو یہاں پہ alt جو text ہوتا ہے وہ بہت زیادہ یہاں پہ important ہوتا ہے eBay FTO کے لیے تاکہ آپ کی جو ہے search result کے اندر بھی آئے eBay کے اور google کے search result کے اندر بھی آئے اس کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس step number five add rate optimization اس کا کیا مطلب ہے let's suppose اگر ہم یہاں سے اپنے eBay store کے اوپر آئے اور یہاں سے ہم نے اگر پانچ listing کر لے یا دس listing کر لے اور ساتھ آٹھ دن کے بعد دیکھا یار ہمیں تو کوئی سیل ہی نہیں آری بلکل بھی سیل نہیں آری تو آپ نے ایسے ہی بلکل اس کے اوپر کے یہاں پہ اپنے جو eBay کی پرموٹیل listing ہے اس کو آپ نے یہاں پہ on کر لیا on کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ 10% add rate لگا دیا کہ بھائی جو لو کوئی نہ کوئی order آئے گا add rate سے تو بھائی آپ نے ایسے ہی add rate نہیں لگانا آپ اپنے سارے profit کو loss میں convert کر رہے ہوں گے سب سے پہلے آپ نے اس کے اوپر working کر لینا ہے کہ آپ کو کتنے add rate کے اوپر کتنا profit ہو رہا ہے let's suppose اگر میں یہاں پہ آتا ہوں اب ابھی میرے پاس یہاں پہ 0% add rate ہے اور مجھے یہاں سے clearly mention ہو رہا ہے کہ اس listing کے against یہاں پہ 12$ profit ہو رہا ہے اس listing کے اندر یہاں پہ 2% profit ہو رہا ہے جیسے ہی میں نے یہاں پہ 10% add rate میں چا رہا ہوں 10% add rate لگا ہوں تاکہ میری sale boost ہو جیسے ہی میں نے 10% add rate لگایا تھا جو 12$ profit ہو رہا تھا بھائی وہ 4$ مجھے loss کر رہا ہے 4$ مجھے اپنے jayb سے دینے پڑ رہے ہیں eBay کو اور یہاں پہ 12$ مجھے jayb سے دینے پڑ رہے ہیں eBay کو تو added optimizations کا basically مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے added optimization ایسی کرنی ہے let's suppose میں نے 5% کیا تو it means کہ 5% لگانے کے بعد مجھے یہاں پہ 4$ profit ہو رہا ہے اس کو کہتے ہیں added optimization کے انیوال ہی added لگا دینا ہم نے اس کو اپنا profit رہ کے لگانا ہے basically جو eBay ہے ہم نے اس کو profitable ہی رکھنا ہے ہم نے اس کو loss میں ہم نے تھوڑی ایٹم بیچنی ہے ہم اس کو کہتے ہیں added optimization یہ ہمارا سارا working کے eBay SEO working کی سان سے کر رہی ہے اب ان ساری چیزوں کو ہم نے بنا لیا ہے ایک list کے اندر ہم نے اب اس کو implement کرنا ہے real time listing create کر کے یہ والے جو سارے کام ہم نے کیے تھے ہم نے اب ان کو implement کرنا ہے real time تاکہ ہم ایک اچھی optimized listing ہے اس کو create کر سکیں یہاں پہ four bullet steps to write and SEO optimize product listing first of all اگر ہم یہاں سے ڈسکس کریں تو ہمارے پاس یہاں پہ title optimization title ایک important role play کر رہا ہوتا ہے آپ کے product listing آپ نے title کو write کس طرح سے کرنا ہے اگر ہم دوبارہ یہاں پہ اپنے eBay store کے اوپر آتے ہیں آپ کے پاس یہاں پہ دو options and title optimization کرنے کے لئے let's pause یہاں پہ یہ والا ہے آپ کا keyword آپ نے اس کو copy کر لیا copy کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ eBay کا جو search bar ہے اس کے اندر اس کو paste کر کے یہاں پہ manually اپنا جو title خود اس کو create کر لیا جو جو یہاں پہ customer کا search result ہے جو جو customer یہاں پہ سرچ کر رہا ہے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم time selling کرنا چاہا رہے ہیں ہمیں ایک ایسا tools بتا دیں جو کہ ہمارا 80 word character کا جو title ہے automatically یہاں پہ write کر کے دکھا دیں اور یہ والا سارے keyword بھی اس کے اندر included ہونے چاہیئے تو یہاں پہ میں آپ کو خالی recommend کرتا ہوں یہاں پہ ایک tool ہے جس کا نام ہے 3D seller جو کہ eBay بھی اس کو recommend کرتا ہے کہ آپ اس کو use کر سکتے ہیں اگر ہم یہاں سے وہی same keyword ہے اگر ہم یہاں پہ paste کر دیں paste کرنے کے بعد ہم نے یہاں پہ market choose کر لی ہم یہاں پہ United state کے اندر ہیں اور اس کے بعد ہم نے یہاں پہ search result کے اوپر click کر دیا اور اس کے بعد تھوڑا تاں wait کر لیتے ہیں جیسے ہی ہم نے یہاں پہ اس keyword کو search کیا تو اس نے یہاں پہ ہمیں ایک 80 character کا title ہے وہ ہم نے یہاں پہ اس نے write کر کے دکھا دیا اگر آپ کو یہاں پہ لگتا ہے کہ یہ والے title کے اندر کچھ keyword missing ہے اور اس نے یہاں پہ سارے جو high search volume keyword ہیں وہ یہاں پہ سارے اس نے mention کیوں ہیں اس tool کی اس کو یہاں پہ write کر سکتے ہیں اور اس نے یہاں پہ limit بھی بتا دی ہے کہ 80 character کے اوپر آپ نہ جائیے گا یہاں پہ سارے ان کے جو keyword ہیں different keyword ہیں وہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ زبردہ سے ایک tool ہے جو کہ free of cost ہے آپ یہاں سے اس tool کبھی use کر سکتے ہیں ایک clicks کے اندر ہم نے یہاں پہ اپنا title optimize کر لیا اور اس کے بعد ہم یہاں پہ ایک tool use کریں گے chat gpt a free tool ہے یہاں سے ہم اپنا جو title ہے اس کو بھی یہاں سے optimize کر سکتے ہیں ہم نے یہاں پہ keyword سرچ کر لیا write as you title of اور اس کے بعد ہم نے یہاں پہ ڈبل کمہ اور یہاں پہ ہم نے اپنا product title کا keyword ہوگا وہ ہم نے یہاں پہ add کر دیا add کرنے کے بعد ہم نے یہاں پہ اس کو سرچ کر لیا تو آپ جو ہیں اس keyword کو اپنے جو listing ہے اس کے اندر آپ یہاں سے use کر سکتے ہیں یہ والے دو method تھے جو کہ free of cost آپ کو یہاں پہ title optimization کر کے دے رہے ہیں مکمل ایک title آپ کو بنا کے دے رہے ہیں میں آپ کو highly recommend کروں گا کہ آپ یہاں پہ 3D seller کو title optimization کرنے کے لیے آپ یہاں پہ 3D seller کو use کریں تو ہم یہاں سے اس title کو کریں گے copy کرنے کے بعد اپنے store کے اوپر آئیں گے اور اس کے بعد ہم نے یہاں پہ اپنے title کو کر دیا paste یہاں پہ ہمارا جو title optimization وہ یہاں سے complete ہو چکی ہے اگر ہم دوبارہ اپنے excel sheet کے اوپر آئیں یہاں سے ہمارا جو second step ہے image optimization image optimization mean اگر ہم یہاں سے canva کے اوپر آئیں دو منٹ لگیں ہم نے image کو download کر لیا اور اس کے بعد اپنے مطابق optimize کر لیا اگر ہم اس کا final overview دیکھیں تو یہاں پہ اس کی جو اور look ہے کچھ اس طرح سے دیکھنے کو ملے گی ہم نے یہاں پہ اپنے image کو optimize کر لیا optimize کرنے کے بعد ہم نے یہاں پہ اپنا جو image ہوگا اس کو بھی ہم نے یہاں پہ upload کر لیا تو ہمارے یہاں پہ image optimization بھی ہوگی اور اس کے بعد اگر ہم یہاں سے third کے اوپر آئیں اور یہاں پہ اگر ہم دیکھیں کہ ہماری جو descriptions optimize ہونے چاہیے descriptions optimization mean اگر ہم یہاں سے یہاں سے اس listing کے اوپر آئیں یہاں پہ اس کے feedback دیکھیں تقریباً کم اس کے feedback available ہے 85K انہوں نے یہاں پہ sold کر دیا 36 کا ہم نے یہاں جو item 32 کی سیل کی ہے اور اس نے یہاں پہ 36 کے آئیم نیچے اگر آئیں اگر ہم اس کے descriptions tap کے اندر آئیں اس نے زبردست key word stuffing بھی نہیں کی اس نے زبردست کر کے لکھے اگر ہم تھوڑا سا اور نیچے ہیں تو سارے اس میں Amazon Amazon کے core points ہوتے ہیں اس طرح انہوں نے یہاں پہ مکمل mention کیا ہوا ہے یہاں پہ انہوں نے store optimizations 100% یہاں پہ store optimizations یہ کس طرح سے workout کر رہا ہوگا یہ آپ اس کو use کرتے ہیں اگر ہم یہاں پہ eBay store لکھا ہے mattress مترس 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 میں تنا ہم م م مترس 숙 تو buy کر لیں اگر نہ جائے تو نہیں buy کریں تو اس کے لیے میں کیا کروں گا اس کے لیے یہاں پر میں نے ایک example کا طور پر یہاں پہ لکھا ہے کہ ہم نے یہاں پہ اسی ایٹم کے جو ہم نے یہاں پہ اپنی items list کرنی ہے جو final list کرنی ہے یہاں پر اس کے ہم نے یہاں پہ attribute یہاں پہ add کیے ہیں تو یہاں پہ ہمیں keyword یہاں پہ add کریں گے کہ non ہم نے اس کو یہاں پہ bracket کے اندر mention کر دیا کہ یہ والا ہمارا non waterproof ہوگا اور اس کے بعد یہاں پہ waterproof کا keyword بھی ہاں پہ ہم نے add کر دیا mattress protector یہاں پہ مکمل تو ہم کیا کریں گے اس کو یہاں پہ ہم کوپی کریں گے کوپی کرنے کے بعد دوبارہ پر لسٹنگ کے اوپر آیں گے لسٹنگ کے اوپر آنے کے بعد یہاں پہ آپ کو ایک feature option ملے گا یہاں پہ اور اس کے بعد اپنے یہاں پہ same وہ جو keyword آگا وہ آپ نے paste کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ آئیکن کے اوپر click کر دینا ہے تو آپ کے پاس یہاں پہ ایک فیچر ایڈ ہو گیا نون وارٹر پروف میٹرز پروٹیکٹر ایٹ مینز کہ آپ نے یہاں پر کسٹمر کو بتا دیئے کہ ہمارا نون وارٹر پروف ہو گا کیورڈ بھی یہاں پر اپلیس ہو گیا اور یہاں پر آپ کا جو مین کیورڈ ہے وہ بھی آ گیا اور اسی طرح آپ نے اسی آئٹنز کو یہاں پر اینڈ پر آ کے آپ نے اس کے فیچرز کے اندر بھی ایڈ کر دینا ہے نوٹ کے اندر کے ہمارا جو جو بھی ہمارے پروڈکٹ ہے وہ نون وارٹر پروف ہے بسکلی ہم نے یہاں پہ اپنا جو کیورڈ ہے اس کو بھی یہاں پہ ایڈ کرنا ہے تاکہ کوئی بھی کسٹمر اگر یہاں پہ کوئی بھی کیورڈ لکھے کوئی لکھے یا وارٹر پروف لکھے تو ہماری یہاں پہ اس لسٹنگ کے ساتھ ہماری بھی لسٹنگ جو یہاں پہ شو ہونے چاہیے تاکہ ہمارے جو سیل آنے کے چانسل جو ہیں وہ بوسٹ ہو سکیں اور اس کے بعد لاس میں یہاں پہ ایک چیز رہتی تھی ہم نے یہاں پہ پروڈکٹ ایسیو تو دیکھ لی کہ پروڈکٹ ایسیو کس طرح سے ہوتی ہے یہ والا جو سارا پراسس ہے یہ سارا پروڈکٹ ایسیو کا تھا اور اس کے بعد اگر ہم یہاں سے دیکھیں دو طرح کی ایسیو ہوتی ہے سیکنڈ جو ہوتی ہے سٹور ایسیو یہ کس طرح سے ہوتی ہے اگر ہم یہاں سے یہ والا سٹور ہے اگر ہم یہاں سے اس کی بات کریں ہم نے آپ کو free of cost ایک ھٹی ایمل کا جو تمپریٹ ہے وہ ہم نے یہاں پہ دیا ہوا تھا اگر ہم یہاں سے نیچے تھوڑا سا scroll down کریں تو یہاں پہ دیکھیں انہوں نے سارے جو کیورڈ ہیں یہاں پہ add کیے ہیں جو ہم آپ کو attributes کے بتا رہے تھے انہوں نے کوئی کیورڈ نہیں یہاں پہ چھوڑا اور اچھے خاصی یہاں پہ fail بھی لے رہے ہیں تو آپ نے اپنے سارے کیورڈ یہاں پہ attributes کے اندر add کرنے ہیں تاکہ آپ کے جو listing کی visibility ہے وہ بڑھتکے اور اس کے بعد اگر ہم یہاں سے نیچے ہیں تو انہوں نے جو html کی فارم میں تارا اپنا جو store ہے اس کو optimize بھی کیا ہوا ہے optimization میں کیا چیز آتی ہے آپ کی categories آتی ہے اگر آپ for example آپ کی category جو ہے وہ dog bed ہے ٹھیک ہے اور آپ نے یہاں پہ shoe list کر دیا shoe کی category کے اندر تو آپ کو sale بلکل بھی نہیں آئے گی تو جو category ہوتی ہے وہ main important چیز ہوتی ہے اگر ہم یہاں سے نیچے scroll down کریں یہاں پہ یہ ہمارے پاس store ہے جو کہ تقریباً million کے حساب سے اس نے آئیکن یہاں پہ sold کر دی ہیں یہاں پہ اس نے ساری جو important categories ہیں وہ یہاں پہ create کی ہیں تاکہ ہر product اسی category کے اندر ہو ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کچھ dog bed کے کوئی listing کر لی اور اس کے بعد آپ نے کوئی toys کی listing کر لی اور میں اگر کوئی یہاں پہ click کر رہا ہوں کسی category کے اندر general category کے اندر تو یہاں پہ مجھے dog bed کی بھی آ رہی ہیں toys کی بھی آ رہی ہیں bedding کی بھی آ رہی ہیں تو آپ نے یہاں پہ جو ہے اپنی ہر product کو یہاں پہ categorize کرنا ہے collections بنانی ہے اگر کوئی بندہ bedding میں جا رہا ہے تو ساری item bedding کے اندر ہی آنی چاہیے اگر کوئی بندہ pet supplies کے اندر جا رہا ہے تو ساری item pet supplies کی ہی آنی چاہیے تاکہ آپ کا جو store ہے وہ align ہو تاکہ customer confused نہ ہو customer نے جو چیز buy کرنی ہے وہ اپنی اس category کے اوپر click کریں اور اس item کو buy کر لیں اچھا اگر یہاں سے آپ کو eBay SEO کرنے میں کوئی problems آ رہی ہے تو ہم نے یہاں پہ اس کے اوپر مکمل ایک article بھی write کر دیا ہے تاکہ کہیں سے کوئی بھی issue آئے تو آپ اس کو read out کر کے اپنی ساری practically plus practical جو چیزیں ہیں اس کو یہاں پہ cover کر سکیں آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی I hope کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے beneficial رہی ہوگی اگر آپ کا کوئی question ہے تو آپ comment section میں پوچھ سکتے ہیں میں انچارا try کروں گا تو آپ کے ہر questions کا positive way میں response کر سکوں تو اگر آپ نے ہمارے youtube channel کو subscribe نہیں کیا تو آپ سے request ہے کہ آپ ہمارے youtube channel کو subscribe کر دیں اپنا بہت خیار رکھئے گا ملتے ہیں ایک next video میں اب تک کے لیے اللہ آپ